آپ سب ہی حضرات جو ہے دور دراز سے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین کی نصفت سے قرآن کی نصفت سے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے حفالے سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ آپ سے کی تشریف آوری اور میری حادری کو اللہ اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے دوستو خوبصورت مجلس ہے اور خوبصورت صدر کا انتخاب ہوا ہے خوبصورت چہرے ہیں ہشاش پرشاس جو میں بھی خوبصورت اس ذات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جو صاحب جمال ہے صاحب کمال ہے عمینہ کلال ہے محبوب رب زلجلال ہے جو حسین ہے نازنین ہے مہجبین ہے بہترین ہے بالیقین ہے شفیع المذنبین ہے رحمت للعالمین ہے راحت العاشقین ہے مراد المشتاقین ہے سید الانبیاء والمرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو سید البشر ہے خیر البشر ہے ساقی قوسر ہے شافیہ محشر ہے کمر لیلت البدر ہے برتر ہے بالا قدر ہے سارے رسولوں کا سرور ہے سارے انبیاء کا افسر ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر الورا ہے جو رہبرو رہنما ہے بدرب سجا ہے شمس الزہا ہے خیر الورا ہے احمد مجتبہ ہے محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالی نے باقی نبیوں کو چنا تو فرمایا اصطفہ اِنَّ اللَّهَ اصطفہ آدم آدم اصطفہ سیس اصطفہ نوب اصطفہ سالے اصطفہ ابراہیم اصطفہ اسماعیل اصطفہ یوسف اصطفہ یعقوب اصطفہ موسیٰ عیسیٰ سب اصطفہ یعنی اللہ نے ساری کائنات میں سے جب نبیوں کو چنا تو فرمایا اصطفہ پھر ان چنے ہی نبیوں میں سے جب اللہ نے اپنے محبوب کو چنا تو فرمایا محمد مصطفیٰ سل اللہ علیہ وسلم دوستو جیسے جمعہ سارے دنوں سے آلہ اور شبِ قدر ساری راتوں سے آلہ رمضان سارے مہینوں سے آلہ قرآن ساری کتابوں سے آلہ جبریل سارے فرشتوں سے آلہ عالم سارے عابدوں سے آلہ اور گلاب سارے پھلوں سے آلہ فرید سارے موٹیوں سے آلہ ایسے ہی میرا نبی سارے نبیوں سے آلہ وَصُبْحِ رَبِی کی سہر کا اُجَانَا وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا وہ جسے حق نے آپ سانچے میں ڈھالا وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا وہ برکت کا پرتب و رحمت